السلام علیکم and welcome to my channel AHE Assignments and Info Dear students ابھی جو میں نیوز آپ کے لئے لائیں ہوں اور جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ مراد راہ صاحب نے اپنی پریس کانفرنس نے کہا ہے اور وہ بیگسٹ اناؤنسمنٹ اوفیشلی انہوں نے اناؤنس کیا ہے ریگارڈنگ ری اوپننگ آف سکولز ان کالجز یونیورسٹیز اور اس حوالے سے میں ان کا انٹرویو بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سکولز، کالجز، یونیورسٹیز وہ جگہ ہے جہاں پر سب سے زیادہ ڈسیپلن مینٹین کیا جاتا ہے اس سے زیادہ ڈسیپلن شاید ہی کسی جگہ پر مینٹین کیا جائے صبح ظاہرہ اسیمڈی ہوتی ہے پروپر ہر لائن میں کلاسز میں جایا جاتا ہے اسی طرح سے تمام پیریڈز کا سکیجول ہوتا ہے اس کے حساب سے آپ کا سٹیڈی ٹائم پیریڈ ہوتا ہے تو اس لیے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے سکول، کالجز، یونیورسٹیز کھلنے والے ہیں تو اس سے ریگارڈنگ مرادزا صاحب نے کیا آناؤنسمنٹ کی ہے وہ میں آپ کو سنواتی ہوں کائنلی اسے غور سے سنیے گا اور سمجھئے گا انشاءاللہ تعالی ہم سکولز کھولنے جا رہے ہیں اٹھارہ تاریخ کو سب سے پہلے بچے جو ہائی سکول کے وہ جائیں گے نومی، دسویں، یارویں، بارویں کے پچیس تاریخ کو انشاءاللہ تعالی پرائمری سکولز اور الیمنٹری سکولز آئیں گے اور پہلی فیبری سے یونیورسٹیز کے بچے سکول واپس آئیں گے سکول سے بہتر کسی نے بھی ابھی تک ڈسپلن کا مظاہرہ نہیں کیا جو ڈسپلن، ایس اوپیز فالو کرنے کا کرونا کے سکولز نے فالو کیا آپ نے پہلے بھی دیکھا جب ہمیں سکولز کھولے ایس اوپیز کے اوپر بہت سختی کی گئی اور ان کو مینٹین کیا گیا اور ان کی انسپیکشنز بھی کی گئی اسی طرح انشاءاللہ تعالی میری پیرنٹس سے بہت زیادہ ریکویسٹ ہے اپنے بچوں کو واپس سکول پھیجیں سکولوں میں کرونا کے ایس اوپیز سب سے زیادہ فالو کیے جائیں گے جس طرح پہلے کیے گئے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ پشلی دفعہ سے بھی بہتر اس اوپیز فالو کیے جائیں گے شکریہ